سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اس لئے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دوری رہو روزے کی حالت میں بی بی سے کیوں کہا کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تھوڑا قریب آؤ گے دل بھہگ گیا کہیں ایسا نہ ہوگی روزہی خراب کر بیٹھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو رات پوری پڑی ہے دن میں قریب مت ہو آہ 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 آ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرو لی رمضان کا روزہ تھا فرض روزہ رمے رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرو اللہ کے نبی نے کہا تو چلیے ہو گئی غلطی کوئی بات نہیں کفارہ ادا کر دو کفارہ ملک پرشن کفارہ ادا کر دو اس کا دنڈ ہے اسلام نے بتایا ہے وہ پورا کر لو کہنے لگا نہیں معلوم کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو ایک غلام اس زمانے میں آدمی عورتیں بیچے جاتے تھے خریدے جاتے تھے اللہ کے نبی نے کہا ایک غلام آزاد کر دو کہتا غلام کہاں کہاں اللہ کے رسول مجھے تو خود دوسرے کی زندگی ہو گئی غلامی کرتے کرتے دوسرے کی دوسرے کی غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی ہماری میں کیسے غلام خرید کے آزاد کر دو نہیں کر پاؤں گا اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تُو غلام آزاد نہیں کر سکتا کہ نہیں تو دوسرا آپشن بھی ہے کہ کیا ہے کہ تم ساٹھ روزے رکھو شہرینی متتابعہ مسلسل کنٹینیو ریگولر کتنے روزے رکھو ساٹھ اس نے کہا ساٹھ کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا وہ بھی کنٹینیو کنٹینیو سمجھ رہے نا اگر پشپن روزے ففٹی فائب روزے رکھ لیے اور ایک چھوڑ دیا نہیں ایک دن سستالے بعد میں پھر رکھیں گے ایک چھوڑ دیا تو پشپن بیکار اب پھر ایک سے ساٹھ رکھو اگر بخار آ گیا بیمار ہو گئے کوئی بات ہو وہ ایک الگ بات ہے وہ ایک مجبوری ہے لیکن سوچو جو لوگ روزے کی حالت میں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اس لئے ان سے کہا کہ زیادہ روزے کی حالت میں تھوڑا دوری رہو روزے کی حالت میں بیوی سے کیوں کہا کیونکہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تھوڑا قریب آؤ گئے دل بہگ گیا کہیں ایسا نہ ہوگی روزے یہ خراب کر بیٹھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے روزے کی حالت میں زیادہ قریب مت ہو رات پوری پڑی ہے دن میں قریب مت ہو سوچنا کہا اللہ کے رسول ساٹھ روزے وہ بھی مسلسل پہ در پر نہیں رکھ پاؤں گا آپ نے کہا کیوں کہا ایک روزے میں تو یہ حالت ہو گیا بیوی سے مل بیٹھا ساٹھ نہیں رکھ پاؤں گا ایک روزے پہ تو سبر دی ہو سکا ساٹھ میں کون کر لے یہ بھی نہیں ہو میری طاقت سے بھارا اللہ کے نبی کہا اچھا تو تیسرا آپشن بھی ہے تمہارے لئے کہا کیا آپ نے کہا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو بڑا دلچسپ واقعہ ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو کہتا ہے ساٹھ کہا کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں کس بستی سے آیا ہوں کہا کس بستی سے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول میں فلا فلا بستی کا رہنے والا ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ صبح اگر کھا لیتا ہوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح نہیں ملتا ہے ایک ٹائم نصیب ہے ایک ٹائم نہیں اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو میں تو دو ٹائم کھانا نصیب نہیں ہو رہا ساٹھ کو کہاں سے کھلاوں گا کہا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہی تین راستے تھے چلو ایک اور راستہ نکالتا ہوں تمہارے لئے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ دے صحابہ آئے نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی کو ایسی ایسی پریشانی ہو گئی ہے اس کے لئے کچھ مدد کرو کوئی چندہ ندہ کرو صحابہ نے چندہ کیا کوئی دو خجور لائیا کوئی پانچ خجور لائیا کوئی دس خجور لائیا دس کلو کا ایک ٹوکرہ بھر گیا کھجوروں کا اتنا بڑا ٹوکرہ اللہ کے رسول نے کہا لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے چلو اس دس کلو کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھاؤ اپنے گاؤں میں لے جاؤ اپنے قبیلے میں اور وہاں جتنے غریب ہیں ان میں تقسیم کر دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا جاؤ ہسنے لگا اللہ کے نبی نے کہا آپ کیوں ہس رہے ہو کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اپنے گاؤں میں لے جاؤ اور غریبوں میں مانڈ دو کہاں کہا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں کیا بولا اللہ کی قسم اللہ سے اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب میرے پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے یہ سن کر اللہ کے نبی بھی ہس دیئے صحابہ بھی ہس پڑے اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ تم ہی کھالو اور اپنے بچوں کو کھلا دو جاؤ کفار آدھا ہو جائے گا گناہ بھی کر بیٹھا جس کو کہتے ہیں ہم بستری بیوی سے ہم بستری بھی کر بیٹھا بڑا گناہ کر بیٹھا غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی ساڑھ روزے بھی نہیں رہ سکتا مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کلا سکتا اب لوگوں سے چندہ بھی ہوا تو چندے کو بھی بانڈنا نہیں چاہا کہا اللہ کے رسول کس کو تک غریبوں میں بانڈنے کا حکم ہے غریبوں میں کیسے بانڈوں مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں میرے پورے گاؤں میں تو اللہ کے رسول نے کہا جب تُس سے زیادہ کوئی نہیں ہے تو یہ تیرے ہی لیے جائز ہو گیا تیرے بچوں کے لیے جائز ہو گیا کھا لے اور تیرا گناہ بھی معاف تیرا وہ کفارہ بھی آدھا ہو جائے گا ذرا تصور کرو کہ اس سے زیادہ سہولت اس پر عمل کریے اور ایک چیز میں آج آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو عبرت ملے گی نماز اسلام کا ستون ہے نوجوانوں یاد رکھئے گا آپ کو جانا ہے جائیے لیکن اس واقعے کو سن کر ضرور جائیے گا جو میں سنانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا یہ سن لیجئے گا وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً جنزن کا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے ڈیرڑ گھنٹا ہو گیا آپ کا مائک سیٹ نہیں ہوا کیمرہ تاجب ہے یار اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو کیا معلوم ہم تھوڑی بناتے ہیں آپ لوگ بنا رہے ہیں لیکن اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا میں نے پہلی کہا تھا اب سنیے وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِ اللہ نے کیا کہا جو میرے دو تین چیزیں آپ کو ملیں گی پوائنٹ نوٹ کریے گا یہ آئیت بہت بار سنی ہوگی مولویوں سے لیکن آج مجھ سے سنیے سنیے دو چیزیں بتائیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ابھی اعراض بتاتا ہوں کس کو کہتے ہیں اب بتانا پڑے گا اعراض بنگال کا ماحول اعراض مولانا صاحب اعراض جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا مو پھیرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے چیزیں ہیں اللہ نے کیا کہا روزی تنگ کر دیں گے یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے روزی تو ملے گی لیکن تنگ کر دیں گے تنگ کا مطلب ٹائٹ اب ٹائٹ کی بھی قسم کیا ہے آتا تو بہت ہے پیسہ ہمارے پاس ایک دن میں ہمارے پاس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اسی اسی ہزار روپے آ رہا ہے لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے سب ختم ہو جا رہا ہے رک نہیں رہا ہے یہ ہے تنگ آتا ہے چلا جاتا ہے آتا ہے سب بچی نرا ہے مولانا ہاں کیا بات برکت نہیں ہو رہی پیسے میں کوئی دعا دے دو ارے یارو مولوی تجھے کیا دعا دے گا بچارہ وہ خود دس ہزار روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے وہ خود آٹھ ہزار روپے مہینے میں پڑھا وہ تجھے تحریز دے گا وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا ہاں تو غلط جگہ پہ جا رہا ہے وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھے دے دے تو لٹکا لے وہ الگ بات ہے لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے ہم تو کرے ٹوٹ جاتا تو اچھا ہوتا مولوی کے پاس کوئی دعا نہیں ہے اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپنا ہو جو میرے ذکر سے عراض کرے گا یہاں ذکر سے مراد نماز ہے ذکر سے مراد نماز ہے دیکھیں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا فَإِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَةِ فَسْعَوْئِ لَا ذکر اللہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاةِ ایمانوالو جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے بلائے جائے اِذَا نُودِيَا لِسْصَلَاةِ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے یعنی ازان ہو فَسْعَوْئِ لَا ذکر اللہ اللہ نے کیا کہا جو میرے ذکر سے موہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے میرے ذکر سے مراد نماز یعنی نماز کے وقت جو موہ موڑے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے روزی کے دروازے کھل جائیں گے روزی کے دروازے کھل جائیں گے اب اعراض کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے موہ موڑنا کسے کہتے ہیں مثال دوں ہمارے نوٹ بھیگ گئے ہمارے پاس دو دو ہزار کے نوٹ کی یہ گڑی ہے اور رکھی ہوئی ہے گھر کے آنگن میں کھلا ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے ہم کیرم بوٹ کھل رہے ہیں لوگوں نے کہا رہے بارش ہو گئی ہے وہ دیکھو وہ دیکھو نوٹ بھیگ رہے ہیں اس کو کہا جائے گا نوٹوں سے اعراض کرنا نہیں سمجھے ایک اور مثال سمجھاتا ہوں بچہ رو رہا ہے بھوکا ہے بچہ رو رہا ہے بھوکا ہے اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور اس بچے کی ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے کون وہ کیا ساس بھی کبھی بہو تھی ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے بچہ رو رہا ہے اور ماں ٹی وی کے سیریل میں لگی ہوئی ہے نہیں نہیں بچے کو اٹھاؤں گا دودھ پلاؤں گی تو یہ سمجھ نہیں پاؤں گی ہے بچہ رو رہا ہے ماں دیکھنے میں لگی ہے اس کو کہتے ہیں بچے سے اعراض کرنا یعنی ماں کو ٹی وی کے سیریل کی فکر زیادہ ہے بچے کی فکر زیادہ نہیں ہے حالانکہ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے بچے کو گھر سے مار بھی نہیں لیکن رولے دے رہی ہے پروا نہیں کر رہی ہے ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے اس کو کیا کہا جائے گا اس نے بچے سے مو پھیر لیا اس نے بچے سے اعراض کر لیا سمجھ گئے نا مثلا گھر میں آنگ لگ گئی ہے ہم کرکٹ کھل رہے ہیں کسی نے بتایا تمہارے گھر میں آنگ لگ گئی ہے فوراں کر کر چھوڑ کے ہمیں گھر جانا چاہیے جتنا بچ گیا اس کو بچانا چاہیے جتنا جل گیا اس کی بنانے کی فکر ہونی چاہیے کیوں ہم اس کو بنائیں اس کی فکر نہیں کر رہا ہے جو کچھ بچ سکتا ہے پانی وانی ڈال کے اس کو بچانا چاہیے لیکن نہیں بچا رہا ہے کر کر کھلنے میں لگا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس نے اپنے گھر سے اعراض کر لیا اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ نماز سے اعراض کا مطلب کیا ہے نماز سے اعراض کا مطلب یہ ہے یہاں ہم کیرم بوڑ کھیل رہے ہیں اور وہاں موزن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی کیرم بوڑ کھیلنے میں لگیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے اعراض کر لیا ہے ہم نماز کا انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن نماز کی وقت ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں یہ ہے نماز سے اعراض یہاں میچ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا میچ آرہا ہے یہ آزان کی آواز آتی ہے یا علیہ السلام آؤ نماز کے لیے ہم سوچ رہے ہیں پانچ اوور باقی رہ گیا ہے ہم یہ دیکھ لیں اگر یہ نہیں دیکھیں گے اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا لطف نہیں لے پائیں گے کون ہارا کون جیتا یہ تو پتہ چل جائے گا لیکن میچ کا ایک ایک بول کا جو مزہ لینا ہے اور ایک ایک بیٹ شوٹ کا جو مزہ لینا وہ دیکھ کر ہی ملے گا اور کے دیکھنے کی چکر میں ہماری جماعت چلی جائے گی ایسے موقع پر جماعت کو نظرانداز کر دینا اور میچ کو دیکھتے رہنا یہ ہے نماز سے اعراض یہ ہے نماز سے اعراض جو نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے جن لوگوں کی روزی تنگ ہے یعنی پیسہ تو بہت آتا لیکن رکھتا نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی ملہ اور کٹھ ملہ تمہیں کوئی تعریز نہیں دے سکتا ہے اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے اعراض بند کرو آزان کی آباز سنتے ہی فوراں مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو اللہ کے ذکر سے اعراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا اتر پردیش میں ایک زلہ ہے جس کا نام ہے گازی آباد بائی روڈ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بائی روڈ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے تو گازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی جس کا نام ہے لونی مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر زیادہ تر دولت مند پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک سن نائنٹین نائنٹی فائب کی بات میں بتا رہا ہوں انیس سو پچانوے کی سنیں اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کے ذکر نماز سے کے وقت جو نماز نہیں پڑتا ہے تو اس سے موہ بوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ذرا سنیں گے آپ سن نائنٹین نائنٹی فائب کے اندر انیس سو پچانوے کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی ایک ساتھ بارات جانا تھی ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی ہاں دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی ہاں جانا تھی گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروالے ناچ کروائیں گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں تو ان لوگوں نے دلی جا کر دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ تواعفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور تواعفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے لونی آ جاتی ہے عشاء کی نماز ہو چکی ہے محفل سج گئی ہے یار دوست بھی آگے ہیں پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں دلی سے جو تواعفیں آئیں تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا کارکرم شروع ہو گیا ناچ شروع ہو گیا گانا شروع ہو گیا تواعفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیاء گانے گانے لگے یہ دونوں بھائی اور ان کی یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں ان تواعفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں رات کب گزر گئی پتا نہیں چلا رات کب گزر گئی پتا نہیں چلا صبح فجر کی آزان کی آمازہ نہیں لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی دو سو تین سو میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک معزن آزان دے رہا ہے اس کی آزان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے ان تواعفوں نے جب آزان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے آزان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان تواعفوں نے ناچنا چھوڑ دیا انہوں نے گانا چھوڑ دیا یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں ان تواعفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت گصہ آیا دونوں بھائیوں نے ان تواعفوں سے کہا اے کیا ہوا رکھ کیسے گئی ہو یہ ٹھمکے دکھانا ناچنا اور گانا تم نے پند کیسے کر دیا ان تواعفوں نے کہا صحابی آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں ان تواعفوں ان بھائیوں نے کہا کیوں رکھی ہو نہیں ناچ گانا شروع کرو ان تواعفوں نے کہا دیکھئے صحاب ہم بھلے ہی گناہ گار ہیں ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں اتنا تو ہم مانتے ہیں اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے صحاب تھوڑی دیر کی تو بات ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے آزان تو دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو پھر ہو جائے گی لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آوگی معزن اپنا کام کر رہا اس کو کرنے دو تم اپنا کام شروع کرو چلو ناچو اور ان تواعفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہ یہ نہ مار لے پیسہ نہ دے اس لئے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹگانا شروع کر دیا پھر ٹھوکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا اور یہ ناچ گانا صبح سات بجے تک چلا دن میں دو بجے بارات جانا تھی شام کو سات بجے نکاح ہونا تھا نو بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی کارڈ سب کو پڑھ چکے تھے صبح سات بچ چکے ہیں ان طبائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو مجھے دلی پہنچا ہو بھی کیونکہ راستے میں ہم طبائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں ہمارے جسموں کے ساتھ خلط سلوک کرتے ہیں اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرج ہے ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی طبائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی اب طبائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے تاکہ ان طبائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم دو آگے نکل جاؤں اور پیچھے سے ان کا پھرڑ ہو جائے نہیں تو ان طبائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو طبائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سردیوں کے دن ہے کوہورہ بہت پڑ رہا ہے سامنے سے ٹرک آ رہا ہے سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طبائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سات کروس کیا اور گاڑی کو نکال لیا لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور نہ جو گانا دیکھتا رہا یہ صحیح سے کروس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کی گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے جمپنگ کرتے ہوئے پچیس تیس فٹ دور جاگے گرتی ہے اور بلکل دھست ہو جاتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آرہا تک یہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے اور چھوڑے بھائی کی لاش کونسی ہے ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں کپڑوں سے کچھ آزا کی پہچان ہوتی ہے پوش مالٹم کے بعد ان کی لاش دھر آتی ہے باپ کی اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھیل لیے جائیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اب لاش کئی بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ انشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا ان کی مٹی ہوگی لاش کئی بدبو نہ دینے لگے آہ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نحلا دھلا کر نئے کپڑے پینا کر میرے بھائیو ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نحلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں آئے شراب پینے والو آئے چوہ کھیلنے والو کرکٹ بورڈ میں مس رہنے والو کرکٹ میں کھیل کھیل کر اب بھی جوانی برباد کرنے والو لہو اور لائب میں پڑھنے والو بارہ بارہ اور ایک ایک دو دو بجے تک یوں ٹو پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والو بوفی دیکھنے والو ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی